اسلام علیکم بچوں کیسے ہو آپ لوگ چیپٹر نمبر ٹو کا آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا چیپٹر کا نام تھا ویکٹرز اینڈ اکلیبریم ویکٹرز کے اوپر ابھی تک ہم لوگ 13 لیکچرز پڑھ چکے ہیں لیکن اکلیبریم کے اوپر صرف ایک لیکچر اگر آپ اپنی ٹیکس بک کو دیکھو تو یہ لیکچر بہت سیمپل اور بہت شورٹ لکھا ہوا ہے اور اگر سٹونٹ اس کو سیمپل اور شورٹ سمجھ کے آگے چلے جائیں اس کی دیفت میں نہ جائے اس کو سمجھے نہ تو آپ یہ سمجھ لو کہ اینڈی ٹیسٹ اور اس طرح کے اور بہت زیادہ اگزیمز جو کنسپٹ بیسٹ ہوتے ہیں وہاں پر جا کے سٹونٹس بہت پریشان ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہوں گا کہ میرے سٹونٹس پریشان ہوں آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ ایکلیبریم کے اوپر سنگل لیکچر اور ویکٹرز کے اوپر 13 لیکچرز تو بچو یہ دونوں ایکول ہیں وہ 13 لیکچرز ایفیکٹ میں ایمپورٹنس میں ایکول ہیں ہوں گے کہ 13 لیکچرز ایفیکٹ میں ایکول کیسے ہیں وہ لیکچرز ہم نے اتنی ڈیٹیل سے پڑے ہیں ان میں ویکٹرز کی بیسکس ڈور کراس اور بہت زیادہ چیزیں پڑی ہیں تو وہ سارے لیکچرز اتنے ایمپورٹنس اتنے زیادہ وہ ایفیکٹ میں اس کے ایکول کیسے ہیں تو بچو آپ کے ذہن میں بہت زیادہ کوئسٹنز ہوتے ہیں جیسے کہ ویکٹرز کی ڈیلی لائف میں کیا ایمپورٹنس ہیں کہاں کب یوز ہوتے ہیں ان کی اپلیکیشنز کیا ہے ڈورڈ پروڈکٹ کا آنسر سکیلر کیوں آتا ہے ڈریکشن کدھر چلی جاتی ہے کروس پروڈکٹ آنسر ویکٹر کیوں آتا ہے اس طرح کے اور بہت زیادہ کوئسٹنز ان سارے کوئسٹنز کے آنسرز آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور میں آپ لوگوں کو پروو کروں گا کہ یہ ایک سنگل لیکچر کتنا ایمپورٹنٹ ہے تو بچو ایک لیگریم کو سمجھنے سے پہلے کچھ پریکٹیکل اگزیمپلز جیسا کہ یہ ایک وڈن سٹک ہے وڈن سلیب ہے یہ ایک اوبجیکٹ ہے اگر آپ اس کے اوپر ایسے رکھیں تو آپ دیکھیں اس کے بیلنس کو اگر آپ اس کو تھوڑا ڈسٹرپ کریں تو یہ گرے گا نہیں اگر آپ اس کو اس طرح سے بھی ڈسٹرپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گرے گا نہیں اس کو ایک لیگریم بولتے ہیں آپ اس کو اپنے نیل کے اوپر بھی بیلنس کر سکتے ہو یہ اور اب بھی اس کا بیلنس وہی ہے اب بھی آپ اس کو اس طرح سے ڈسٹرپ کرو گے یہ گرے گا نہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک اپجیکٹ ہے اگر آپ اس کو اس کے اوپر رکھتے ہو ایسے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس کا بھی بیلنس ہے یہ بھی ایکلیبریم میں ابھی آپ یہ سوچ رہے ہو گے کہ یہ میجک ہے یہ میجک نہیں یہ چیزیں آپ کے ذہن میں کچھ questions پیدا کر رہی ہوں گی آپ کے ذہن میں questions بھی شفیق انجم پیدا کرتا ہے اور ان کے answers بھی آپ لوگوں کو شفیق انجم ہی دے گا کیونکہ یہ چیزیں اور یہ questions اور ان کے answers آپ کو books میں یا کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گے تو چلیئے start کرتے ہیں ایکلیبریم کیا ہوتا ہے what is ایکلیبریم when a body is at rest or moving with uniform velocity under the action of many forces then it is said to be in ایکلیبریم there are two types of ایکلیبریم static ایکلیبریم dynamic ایکلیبریم تو بچوں سادہ بات کریں تو ایکلیبریم جب بھی کوئی object ایکلیبریم میں ہوگا اس کا acceleration zero ہوگا اب یہ acceleration کیا ہوتا ہے rate of change of velocity is called acceleration third chapter میں detail سے پڑھیں گے change in velocity zero ہوگی تو acceleration zero ہوگا change in velocity کب zero ہوگی جب velocity constant ہو مطلب velocity change نہ ہو رہی ہو یا پھر چیز کی velocity zero ہو مطلب وہ rest پہ ہو تو اگر velocity constant ہے یا zero ہے change in velocity zero ہے اگر change in velocity zero ہے تو acceleration zero ہے اور اگر acceleration zero ہے تو net force zero ہوگی اور اگر net force zero ہو تو ہم کہتے ہیں body equilibrium میں ہے ابھی net force zero ہونے کے لیے دو چیزیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس condition کے لحاظ سے equilibrium کی دو types ہیں static equilibrium جب velocity zero ہو یہ object یہاں پر at rest ہے تو اس کی velocity zero ہے ہم کہیں گے یہ static equilibrium میں ہے اب static equilibrium کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر forces نہیں لگ رہی اس کے اوپر force of gravity ہے downward اور اس surface کی normal force ہے upward ان دونوں forces کی مجودگی میں بھی یہ rest پہ ہے تو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ static equilibrium میں ہے اسی طرح سے ceiling fan اگر rest پہ ہو تو ہم لوگ کہیں گے وہ بھی static equilibrium میں ہے اگر body uniform velocity سے move کر رہی ہو means اس کی velocity constant ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں وہ dynamic equilibrium میں ہے اب dynamic equilibrium بھی دو طرح کا ہے translational dynamic equilibrium اور rotational dynamic equilibrium translational dynamic equilibrium کونسا ہوگا اگر چیز کی linear velocity constant ہو مطلب ایک چیز کوئی گاڑی for example uniform velocity سے move کر رہی ہے اس کے اوپر بھی number of forces ایکٹ کر رہی ہوگی اس کے باوجود بھی اس کی velocity constant means acceleration zero تو ہم لوگ بولیں گے وہ translational equilibrium میں ہے اسی طرح سے rotational equilibrium میں کوئی بھی چیز constant angular velocity سے گوم رہی ہو for example ارث اپنے ایکسیز کے راؤنڈ once a day ایک دن میں ایک چکر پورا کرتی ہے اس کی angular velocity constant ہے تو ہم لوگ بولیں گے وہ rotational equilibrium میں ہے اسی طرح سے ایک ceiling فین جب آپ اس کو switch on کرتے ہو پہلے وہ rest پہ ہوتا ہے تو static equilibrium جب آپ اس کو switch on کرتے ہو اس کی angular velocity بڑھنا شروع ہو جاتی ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ constant velocity attain کر لیتا ہے جب وہ constant velocity پہ آ جائے گا ہم لوگ بولیں گے کہ وہ rotational equilibrium میں ہے یہاں پر ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی body equilibrium میں ہوگی تو اس کا acceleration zero ہوگا اگر velocity zero تو acceleration zero static equilibrium اگر velocity constant تو acceleration zero dynamic equilibrium اب ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ equilibrium کی conditions کیا ہیں کن شرائط پہ کوئی object equilibrium میں ہوتا ہے there are two conditions of equilibrium تو پہلے ہم لوگ equilibrium کی first condition سمجھیں گے if vector sum of all forces acting on a body is zero then according to first condition body is in equilibrium for example ایک گاڑی سڑک کے اوپر uniform velocity سے number zero اگر net force zero means sum of vector sum of all forces is zero اگر forces co-planer ہوں مطلب ایک ہی plane میں لائی کر رہی ہوں تو sum of all forces which are x directed is zero and sum of all forces which are y directed is zero then body is set to be in equilibrium جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ گاڑی move کر رہی ہے اور یہ چار forces اس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہیں اگر ہم لوگ ان کا sum find کریں vector sum vector sum آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب vectors کو add کرتے ہیں تو head to tail rule سے add کرتے ہیں تو اگر لوگ صرف y directed forces کی بات کریں تو add کرنے سے پہلے آپ لوگ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ لوگ نے upward force کو positive کہنا ہے تو downward force اس کے لحاظ سے negative کہیں گے اگر آپ لوگ نے right ward force کو positive کہنا ہے تو left ward force negative بولیں گے اور یہ conventions ذہن میں رکھتے ہوئے add کریں گے اگر ہم لوگ اس case کنیچوڈ میں equal اور direction میں opposite ہے تو ان کا sum zero آئے اسی طرح سے اگر ہم لوگ ان دو forces کی بات کریں تو rightward force applied force of engine یہ positive اور جو leftward force 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 of friction یہ negative اور اگر آپ لوگ ان کو sum کرو گے تو answer zero آئے گا تو ان دونوں سے بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ net force zero ہے تو بچو اب ہم لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ اگر کسی body کے اوپر act کرنے والی ساری forces کا vector sum zero ہو sum of forces according to newton second law f is equal to m a تو ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ m a zero ہے mass تو body کا کچھ نہ کچھ ہوتا means acceleration zero ہے acceleration کیا ہوتا ہے rate of change of velocity مطلب وہ zero ہے یہاں پر change in velocity zero ہوا اور اگر change in velocity zero ہوا تو velocity constant اور اگر velocity constant ہوئی تو linear velocity ہے تو ہم لوگ اس کو بولیں گے translational equilibrium تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ when first condition of equilibrium is satisfied then body is set to be in translational equilibrium اگر آپ یہاں پر اس بات سے confused ہو کہ car move کر رہی تھی net force zero کیسے ہوئی تو بچوں آپ لوگ نے newton first law motion پڑھا ہوا ہے کہ اگر body uniform velocity سے move کر رہی ہے تو وہ کرتی رہے گی جب تک اس کے اوپر net force zero ہے اس لیے motion کا تعلق force سے نہیں ہے اگر گاڑی یا کوئی object at rest ہوتا تو ہم لوگ اس کے equilibrium کو static equilibrium بولتے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی چیز uniform velocity سے move کر رہی ہے اس کا linear acceleration zero ہے تو ہم لوگ بولیں گے کہ according to first condition of equilibrium وہ translational equilibrium میں ہوگی تو بچھو second condition of equilibrium جو کہ بہت important ہے اس کو سمجھنے سے پہلے static equilibrium سے related آپ لوگوں کا ایک question common question کہ اس object کے اوپر جو table پہ پڑھا ہے اس کے اوپر net force zero کیسے ہے مطلب students اس کو newtons third law کے ساتھ کمپیر کر کے کنفیوز کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ action اور reaction تو different objects پہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو cancel کیسے کرتا ہے تو دیکھیں بچھو یہ object جو surface کے اوپر پڑھا ہے اس کے اوپر force of gravity force of gravity اس object کے اوپر downward ہے object کے اوپر اور اس surface کے اوپر اس کا weight ہے ठीक ہے gravity کی وجہ سے ہے اس کا reaction force اس object کے اوپر surface کی reaction force upward ہے means force of gravity on this object is downward and reaction of force of this surface on this object is upward یہ دونوں forces is object پہلے equilibrium ہے second condition of equilibrium کیا ہوتی ہے sum of all torques acting on a body is zero یہاں پر بھی آپ لوگوں نے konfuse نہیں ہو نا کہ sum of all torques zero یہاں پر null vector آنا چاہیے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب vectors کا sum آئے تو ہم اس کو null vector لکھتے ہیں لیکن بچوں یہاں پر اگر میں لکھا ہے sum of all torques is equal to zero تو اس کا مطلب ہے کہ magnitude کی بات کر رہا ہوں آپ اس کو null لکھتے بچوں اب ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نہیں الجیں گے اب ہم لوگ main بات پہ آتے ہیں کہ sum of torques is equal to zero جو کہ second condition of equilibrium ہے اس کا مطلب کیا ہے تو ایک بات ہم لوگ last lecture میں سیکھ چکے ہیں کہ اگر anti clock wise چیز روٹیٹ کر رہی ہو تو اس کے torque ہم لوگ positive لکھتے تھے اور اگر clock wise چیز روٹیٹ کر رہی ہو تو اس کے torque کو negative لکھتے تھے اس بات کو ذہر میں رکھتے ہوئے ہم اس relation کو سمجھتے ہیں تو بچوں second condition of equilibrium کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ ایک سی سا کی example لیں اکثر پارکس میں ہم لوگ clock wise گھوم تھا اگر دو بچے اس کے اوپر ایک طریقے کے سال بیٹھے تو یہ balance بھی رہ سکتا ہے اس سی سا کو آپ اس سے بھی سمجھ سکتے سپوز یہ سی سا ہے یہ point pivot ہے اس کے round اس طرح سے rotate کرنا ہوتا ہے اب دونوں طرح weight equal ہے سپوز یہ equilibrium میں ہے اگر اس side پر weight زیادہ ہو جائے سپوز یہ ایک magnet ہے میں اگر اس کو یہاں پر لگاؤں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ یہ clock wise گھوم گیا ہے اب اس کو آپ اگر یہ weight اتار دیں گے تو یہ بیلنس ہو جائے گا یا پھر اتنا weight آپ ادھر لگا دیں گے تو پھر یہ equilibrium میں آ جائے گا اس طرح سے تو بچوں ان چیزوں کو numerical ہی سمجھ نے کے لیے سپوز کر لیں کہ یہ ایک فیملی ہے جس میں دو 10 kg 10 kg ان کا mass ہے یہ ان کی مدر اس کا 50 kg یہ ان کا father ہے سپوز اس کا mass 70 kg ہے mass سے weight کیسے نکالتے ہیں w is equal to mg g 9.8 لیکن suppose کر لیں g 10 m per second square ہے یہاں پر اگر m into 10 کریں تو اس کا weight کتنا ہوگا mass 10 100 newton اسی طرح سے weight 100 newton اس کا weight کتنا ہوگا 50 بچے دونوں corners پہ دونوں کا mass 10 kg ہے دونوں corners پہ ہیں تو اس weight کتنا ہوگا downward اور اس کا weight کتنا ہوگا وہ بھی downward اگر ہم لوگ یہ suppose کر لیں کہ اس سا کی total length 10 m ہے تو یہاں پر اس pivot سے یہ distance آپ کے پاس کتنا ہوگا اس کو آپ کہہ لیں یہ بھی 5 meter ہوگا اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جب یہ بچہ بیٹھا تھا تو یہ clockwise گھوما تھا اگر ہم لوگ اس بچے کے weight کو F2 کہہ لیں تو اس corner پہ جو force لگی تھی وہ F2 اور F2 کی وجہ سے یہ کیسے گھوما تھا clockwise تو clockwise torque torque اس کے equal ہوتا ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں moment arm into force تو یہاں torque اس کے equal ہوگا L2 جو moment arm ہے perpendicular distance from axis of rotation to line of action of force اور یہ F2 کیا ہے force ہے یا line of action of force کہہ لائے گی اسی طرح سے اگر ہم لوگ اس case کی بات کریں جب دونوں ہیں تو اس کا torque کس طرح سے produce ہوا تھا یہ anticlock wise گھوما تھا جب یہ بیٹھا تھا anticlock torque produce ہوتا اگر صرف وہ ہوتی تو clockwise produce ہوتا اب دونوں ہیں اور دونوں torques ہوں گے anticlock torque بھی ہوگا clockwise torque بھی ہوگا اب ہم calculate کرتے ہیں کہ torques کی numerical values کیا ہیں تو اگر ہم clockwise torque کی بات کریں تو یہ L2 total length 10 5 اور یہ F2 اس کا weight 100 اس مطلب آپ پاس torque کتنا آئے گا 500 newton میٹر اسی طرح سے اگر آپ لوگ anticlock wise torque کی بات کریں تو وہ آپ پاس L1 یہ distance بھی 5 ہے اور یہ force اسی object کی یہ آپ کے پاس 100 newton تو یہ بھی آپ کے پاس answer کیا آئے گا 500 newton میٹر تو اگر ہم لوگ torques کو add کریں آپ لوگ یہ یاد رکھئے گا torque vector ہے اور vector کو جب آپ add کرتے ہو تو direction کا بھی ذہن میں رکھتے ہیں تو اگر ہم لوگ اس relation کے according add torques کو تو anticlock wise torque اس کو آپ لوگ نے plus میں لکھنا ہے anticlock wise torque کو positive میں لکھنا ہے اور clockwise آنسر آئے گا آپ کے پاس minus 500 تو net answer آپ کے پاس کیا ہے zero تو اس کا مطلب ہے net torque zero ہے vector sum of torques zero ہے یا یہ کہہ لیں net torque null vector ہے تو یہی چیز کہ اگر net torque zero ہو تو ہم لوگ بولتے ہیں according to second condition of equilibrium body equilibrium میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیسا second condition of equilibrium کے مطابق equilibrium میں ہے تو یہ تو ہم لوگوں کو سمجھ آگئی کہ sum of all torque is equal to zero کا مطلب کیا ہے ابھی میرا آپ لوگوں سے ایک اور question ہے کہ اگر ہم لوگ اس object کو یہاں سے ہٹا دیں تو یہ weight یہ force ختم ہو جائے گی اور یہ سیسا پھر clockwise گھوم کے اس position میں آ جائے اس وقت یہ clockwise میں گھوم ا 500 نیوٹن اور یہ length کتنی تھی 5 تو 500 into 5 20 500 نیوٹن میٹر torque produce ہوگا جبکہ اس side پر 500 ہے balance نہیں ہوگا تو question یہ ہے کہ یہ کہ بیلنس ہو جائے تو ہم لوگ numerical بھی calculate کر سکتے ہیں کہ یہ کہ پر بیٹھے position کیا ہو پیور سے distance کتنا ہو مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ L1 F1 is equal to L2 F2 Anticlockwise torque equal کرنا چاہتا ہوں clockwise torque اور میں اس میں سے کیا find کرنا چاہتا ہوں یہ length L1 تو یہ پر L1 آپ find کرنا چاہتے ہیں F1 اس object کو اگر آپ لوگ اس طرف بٹھاتے ہو تو اس کا weight کتنا ہوگا 500 اور L2 already 5 اور F2 100 تو یہاں پر آپ کے پاس L1 کس کے equal آئے گا 5 into 100 over 500 تو یہ آپ کے پاس L1 answer آئے گا 1 meter اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ object اگر یہ پر 1 meter پہ بیٹھے مطلب یہ ہے کہ پیوٹ سے یہ کتنا تھا 5 meter تو یہ سے اگر یہ 1 meter پہ بیٹھے تو اس کا weight جو کہ 500 newton ہے تو اس کا anti clockwise torque کتنا بنے گا 1 into 500 تو یہ آپ کے پاس پھر کتنا آگیا 500 newton meter تو 500 newton meter anti clockwise torque اب اور 500 newton meter ہی clockwise torque ہے دونوں torques پھر equal یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا تھا کہ torque دو چیزوں پر depend کرتا ہے moment arm اور force تو یہاں پر ہمیں پتا تھا کہ force زیادہ ہے تو ہم نے moment arm کم رکھا ادھر ہمیں پتا ہے کہ force کم ہے ہم نے moment arm زیادہ رکھا دونوں طرف ہم لوگوں نے torques equal کر لیے magnitude میں اور torque vector ہے magnitude میں equal direction میں opposite تو net zero آئے گا اس case میں بھی equilibrium میں ہوگا ابھی آپ لوگ یہ بھی سوچئے گا کہ کیا یہ object ان کا father کیا اگر یہ ان کی mother کو اس replace کر دیا جائے تو کیا پھر equilibrium ہو سکتا ہے اگر equilibrium ہو سکتا ہے تو پھر distance pivot سے یہ فاصلہ اس طرف کتنا ہوگا کہ equilibrium ہو یہ آپ ضرور calculate کیجئے گا تو بچوں ابھی آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ جو families پارکس میں جاتی ہیں اس طرح سے balance کر لیتے ہیں ان کو تو physics نہیں آتی ہوتی وہ common sense کے ساتھ ہی اندازہ لگا لیتے ہیں فادر کو پتا چل جاتا ہے بچہ ادھر بیٹھا ہے تو میں کہاں پر بیٹھ کے اس کو balance کر سکتا ہوں لیکن بچوں being a physics student ہم لوگوں کو numerically formulas کے according اور بہت detail سے ان چیزوں کا پتا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوتا ہے مطلب ہم لوگ وہاں پر جا کے بیٹھ کے اندازے لگانے کی بجائے ایک page کے اوپر ساری calculation کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ بچے کا math کتنا ہے اس کے father کا math کتنا ہے اور ساری چیزیں بیٹھنے سے پہلے calculate کر بتا سکتے ہیں کون کدھر بیٹھے اور کس طرح سے یہ balance ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ common آدمی جو physics نہیں سمجھتا جو اپنے اندازوں سے یہ کام کرتا ہے اور فارول کے ساتھ rules کے ساتھ یہ طرح سے اگر ہم لوگ اس کی بات کریں sum of r torque is equal to zero net torque اس کے equal ہوتا ہے i alpha کے relation chapter 5 میں discuss کریں گے آپ ایسے سمجھ لیں جیسے m a لکھا ہو تو mass into acceleration یہاں پر i alpha moment of inertia into acceleration alpha کیا ہے angular acceleration i alpha zero means alpha zero angular acceleration کیا ہوتا ہے rate of change of angular velocity جیسے بچو ایک ceiling fan جب تیز ہو رہا ہوتا ہے تو اگر full speed پہ آکے جب constant ہو جاتی ہے تاب ہم کہتے angular velocity constant اور acceleration zero اگر acceleration zero ہو گیا تو rate of change of angular velocity zero ہو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہو change in angular velocity zero ہو تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں angular velocity constant ہو جب angular velocity constant ہو گی تو change zero acceleration zero اور body according to second condition of equilibrium equilibrium میں ہو common question ہے بہت زیادہ students کا question ہوتا ہے مجھے comment میں بھی student نے question کیا تھا کہ dot product vector 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 سے multiply کریں تو scalar آتا ہے direction کدھر چلی جاتی دیکھیں bachow dot product اور cross product یہ mathematical tools ہیں مطلب a dot b vector vector سے multiply کریں اگر scalar آئے vector کو vector سے multiply کریں اگر vector آئے یہ دونوں mathematical tools ہیں ان کو ہم لوگ physics میں خود apply کرتے ہیں جہاں ہمارے ضرورت پڑتی ہے جیسے بچوں آپ لوگوں نے خود define کسی نہ کسی بندے نے خود define کیا تھا کہ work کیا ہوتا ہے کہ یہ object ہے اس کے اوپر ایسے force لگی ہم discuss کر چکے ہیں یہ ادھر آیا تو یہاں پر ہم نے کہا جیسے کو کمپوننٹ میں resolve کر دیں تو یہ اس کا جو کمپوننٹ ہوگا اس کو بولا f cos theta اور ہم نے خود ہی define کیا ہوا ہے کہ force کی direction میں جو displacement ہے ان دونوں کو multiply کرنا ہے force کو f cos theta کو multiply play دی کے ساتھ تو آپ کے پاس work آ جائے رہا پھر ہم نے force کو کمپوننٹ میں resolve کیا اس force کو ہم نے کہا f sin theta پھر ہم نے کہا f sin theta وہ force ہے جو چیز میں rotation produce کرتی ہے یہاں cos theta والے component کا کوئی کام نہیں تھا دیکھیں work کو بھی انسان نے define کیا ہوا ہے اور tor کو بھی انسان نے define کیا ہوا ہے ابھی آپ لوگوں کے پاس work آتا ہے جب یہ ایک آدمی نے 10 جول کام کیا ہے تو total کام کیا کیا آپ ان دونوں کے works کو head to tear rule سے add کرتے ہو آپ simple کہہ دو گے 25 15 25 ہو جائے دیکھیں بچو سکیلرز کی ایڈیشن سیمپل ہوتی ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں ہے اس کی direction ہوتی نہیں اس کی direction sense بنتی نہیں یہ scalar physical quantity ہے تو یہاں پر ہم لوگ یہ کہیں گے دو ویکٹرز کو multiply کرنے سے جو چیز بن رہی ہے اس کی direction کی کوئی sense نہیں ہے جب اس کی sense نہیں ہے تو ہم لوگ کہیں گے dot product کے ساتھ جو جوڑ دیتے ہیں math کا ایک tool use کرتے ہیں دو ویکٹرز کو multiply کیا ایسی چیز آئی جو scalar ہے اور scalar کے اوپر آگے جو rules ہیں addition subtraction کوئی بھی vector کا نہیں لگتا وہ simple addition subtraction ہوتی ہے لیکن اب آپ دوسری بات کریں کہ اگر ہم لوگ دو ویکٹرز کو multiply کریں جیسے یہ torque آتا ہے اب ہم لوگ نے یہ بات کی تھی anti clockwise torque clockwise torque اب آپ مجھے یہ بتائیں جب ہم لوگ نے دونوں toss کو دیکھا 500 500 تو کیا ہم لوگ اس کو simple sum کر رہے تھے کیا میں یہ کہ total torque 1000 ہے اگر simple sum میں دیکھیں دونوں کو add نہیں ہم لوگ torque جو دو ویکٹرز کے product سے آ رہی ہے وہ ایک ایسی quantity ہے جس direction کی sense ہے اس کے اوپر سارا algebra vectors کا use ہوگا آپ جب اس کو add کروگے سبتریک دو torx add کرنے ہے تو سوچ کے کرنے ہے کہ direction کیا ہے لیکن دو work add کرنے ہے یا دو times add direction کی کوئی sense بنتی ہی نہیں تو لہذا ہم dot product میں جو quantity آتی ہے یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ ویکٹر کیوں نہیں آئی وہ scalar آئی ہے بھئی اس کی direction نہیں ہے جب اس کی direction نہیں ہے تو scalar quantities کے زمرے میں آتی ہے تو اسی sense میں ہم لوگ اس کی بات کریں گے آپ سی بات لگتی ہے کہ vector کو vector سے multiply کریں تو direction کدھر گئی وہ جو vector سے multiply کی ہے دو quantities ہیں تیسری آنے quantity ایک اپنی اور physical nature رکھتی ہے اس کی direction ہے ہی نہیں تو ہم لوگ اپنے پاس سے ہاں direction ہوتی تو ہم لوگ consider کرتے لیکن اگر direction نہیں ہے تو ہم اپنے پاس سے direction تو نہیں لگا سکتے کیونکہ direction لگا بھی لوگ ہے اپنے پاس سے تو next جب آپ نے ان کو دوسری quantity میں جب ایڈ کرنا ہے تب تو وہاں پر direction کا ہم سوچیں گے لہذا ہم لوگ یہ چیز ذہن میں رکھیں گے کہ یہ mathematical tools ہماری ویسا mathematical tool ہم لوگ وہاں پر use کریں گے تو اس بات کو آپ سوچئے گا اور بہت زیادہ examples ہیں scalar quantities کی جب آپ اس کو سوچیں گے تو آپ لوگ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی تو بچوں اب ہم لوگ tor کا ایک اور بہت important concept سیکھیں گے tor due to couple اب couple کیا ہوتا ہے two forces اگر کسی object کے اوپر دو forces ایکٹ کر رہی ہوں سپوس ادھر سے force ہے اس طرف ہے یہ اس کا pivot ہے تو اس طرح سے اگر forces ایکٹ کر رہی ہوں تو یہ چیز ایسے گھومنا شروع کر دیکھ انٹی clock وائز اور اگر یہی دو forces ایسے ایکٹ کر رہی ہوں تو اس case میں net torque zero تھا دونوں torques یہ وائز نیٹ ایفیکٹ zero تھا یہاں پر جو ہے وہ نیٹ ایفیکٹ ہوگا مطلب زیادہ torque ہوگا لیکن اگر یہی دو forces اس طرح سے ایکٹ کر رہی ہوں کہ ایک force اس طرف سے پیوٹ سے پاس کرے پیوٹ اور یہاں پر اگر یہ وائلی force اس طرف لگ رہی ہوتی تو اگر ہم لوگ اس force کو کمپوننٹ میں resolve کریں تو اس کے دو کمپوننٹ یہاں بڑھ رہے ہیں ایک کمپوننٹ یہ اور ایک کمپوننٹ یہ تو اس case میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائلہ کمپوننٹ پیوٹ میں اگر اس force کے ساتھ دیکھیں تو یہ اس طرح سے روٹیٹ کرے گی force کیونکہ کسی angle پر ہے تو روٹیشن تھوڑی ہوگی اگر ہم لوگ اس force کے کمپوننٹ بنائیں تو اس force کے کمپوننٹ بنے تھے یہاں پر دو کمپوننٹ بنے تھے horizontal component اور vertical component ان میں سے جو vertical component ہوگا یہ صرف اس body کو روٹیٹ کروائے گا اور x component جو ہے horizontal component اس کی وجہ سے rotation نہیں ہوگی اور اس طرح سے اگر یہ force ایسے ہے تو یہ چیز روٹیٹ کرنا شروع کر دے گی مطلب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح وائز روٹیٹ کرنا شروع کر دے گی اگر ہم لوگ اس طرح سے اس کے صرف y component کو consider کرے تو بچے ہم جانتے ہیں کہ torque ایک ویکٹر وائٹیٹ ہے اور اگر یہ چیز اس طرح روٹیٹ کر رہی ہو تو اس طرح along axis of rotation ہوگا اس طرح اور force ادھر ہے torque along axis of rotation ہم لوگوں کو یہ بھی پتا ہے torque ایک ویکٹر quantity ہے اور force بھی ایک ویکٹر quantity ہے اور ویکٹر کی length ہوتی ہے وہ magnitude بتاتی ہے اگر ہم لوگ یہ force increase کریں اس کو بڑھائیں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اس force کو بڑھاؤ گے تو تیز چیز گھوم مطلب force بڑھانے سے یہ force کو increase کرنے سے torque بڑھے گا torque increase ہوگا اور اگر ہم لوگ یہ force جو ہے اس کا angle change کریں اس طرح سے کر دیں تو line of action of force passes through pivot torque 0 ہو جائے گا اور اگر لوگ پھر اس طرح سے کرتے جائیں گے تو torque پھر increase ہوتا جائے اور یہ چیز clock wise گھومے گی اسی طرح سے force کی value کم کرنے سے یہی torque کم ہو جائے گا ویکٹر کی length اس کی magnitude بتاتی ہے اگر آپ لوگ یہ force اس طرف لے کے جاتے جائیں گے moment آم کم ہوتا جائے گا اور اگر اس طرح سے آ جائیں گے اس طرف تو یہ force دور جا کر لیں کہ ایک force اس طرف لگ رہی ہو اسی body پہ اس طرح سے اور ایک force اس طرف لگ رہی ہو تو یہ چیز torque زیادہ ہو جائے گا دونوں forces ایک طرف ہی rotation دیں گی اور یہ چیز اس طرح سے anti clockwise گھومنا شروع کر دیں گی اور اس case میں دو forces جو torque میں participate جو total distance ہے یہ والا اگر میں اس distance کو d کہہ لوں تو اب آپ لوگ ایک force کی بات کریں یہاں سے جو force اس طرف ہے یہ والی تو یہاں سے لے کے suppose یہ length ہے اس کو آپ کہہ لیں L ہے اسی طرح سے ادھر والی force تک بھی یہ length ہے اس کو آپ کہہ L یہاں moment arm into force تو یہ آپ کے پاس یہ آپ کی force ہے moment arm into force is called torque اور یہ torque کس طرف ہے anti clockwise direction میں اسی طرح سے آپ اس force کی بات کریں تو اس force کا torque بھی اس body کو ویسے ہی روٹیٹ کروا رہا ہے anti clockwise ویس یہاں پر بھی ہم لوگ anti clockwise torque وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے تو دونوں anti clockwise torque پلاس میں لے کے اگر آپ اس کو add کریں تو آپ کے پاس total torque آجائے گا 2LF تو یہاں پر میں اس کو ایسے اس L کو کیا بولتے تھے moment arm جب ایک force کی بات کرتے تھی moment arm کیا تھا perpendicular distance from axis of rotation to line of action of force اب یہ couple arm ہے دی دو forces ہیں torque due to couple دو forces equal magnitude اور opposite direction یہاں پر بھی دو forces ہیں equal magnitude تھی آپ نے یہاں پر دونوں سپورٹ کر رہے ہیں تو double torque تو torque due to couple بولیں گے اب یہاں پر میں بات کر رہا تھا couple arm کی couple arm کیا ہوتا ہے couple arm is perpendicular distance between two forces اس force اور اس force perpendicular distance اس کو ہم لوگ بولتے ہیں couple arm اور couple arm کو force ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس torque کھا جائے اب اس طرح کی چیز daily life میں ہم کہاں observe کرتے ہیں اگر آپ ایک car کے steering کو پکڑتے ہو اور موڈ کارتے ہو تو آپ اس طرح سے اس کو گماتے ہو اگر آپ لوگ ایک ہاتھ سے گمائیں تو سنگل force کی وجہ سے زیادہ زور لگتا ہے اگر دونوں تو double force اور دونوں کا torque anti clock wise add ہو جاتا ہے تو زیادہ torque produce ہوتا ہے تو بچوں ہم لوگ نے دو conditions پڑی ہیں equilibrium sum of all force is equal to zero sum of all torque is equal to zero suppose یہ ایک rigid body ہے اس کے ایک force ایک force ایک 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 اگر دونوں forces act ہے کہ یہ d 10 meter ہے یہ force let 100 newton ہے اور یہ force بھی let 100 newton ہے تو اس case میں torque کس کے equal ہوگا torque due to couple is equal to df ابھی ہم لوگ نے relation drive کیا تھا یہ پر d کس کے equal ہے 10 اور f 100 تو یہاں آپ کے پاس torque کتنا آگیا 1000 نیوٹن میٹر اگر ایک force ہوتی تو 500 آنا تھا دو forces ہیں اس لئے torque 1000 آیا اگر آپ لوگ اس چیز کو اس کے ساتھ compare کرو تو یہاں پر forces اگر 100 100 ہوں اور یہ distance یہاں بھی 10 نہیں ہے لیکن یہاں پر اس طرف بھی 500 ہے دون cancel کر رہے 0 یہاں پر دونوں طرف torque 500 500 ہے لیکن دونوں support کر رہے ہیں اس لئے net 1000 ہے ابھی question آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ body equilibrium میں ہے first condition of equilibrium کے مطابق اگر ہم لوگ دیکھیں sum of all forces is equal to 0 ہونا چاہیے تو یہاں پر ایک force ہے اس طرف اور دوسری اور اس کو آپ اگر minus کہتے ہو minus 100 تو answer آپ کا کیا آئے گا 0 تو اس کا مطلب ہے according to first condition of equilibrium یہ object equilibrium میں ہے اب اگر second condition کے مطابق sum of all torques is equal to تو وہ آگے پاس 0 نہیں آئے گا کیونکہ ابھی ہم لوگ نے calculate کیا ہے یہ 1000 بولیں گے کہ یہ body complete equilibrium میں نہیں ہے کیونکہ complete equilibrium میں ہونے کے لیے دونوں conditions fulfill ہونی چاہیے تو یہاں پر ایک condition fulfill ہو رہی ہے اور دوسری condition جو ہے وہ fulfill نہیں ہو رہی تو لہذا ہم لوگ یہ کہیں کہ یہ body complete equilibrium میں نہیں ہے ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کمپلیٹ equilibrium میں کیسے ہوگی تو بچوں اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں یہ دونوں forces جو ہیں اگر ہم لوگ اس طرح سے لگائیں تو اس case میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ sum of all forces یا دونوں forces opposite ہیں answer کے آئے گا zero اور اگر ہم لوگ بات کریں some تو ہم لوگ یہ کہیں کہ یہ body complete equilibrium میں ہے کیونکہ some of forces بھی zero آرہا ہے اور some of torques بھی zero آرہا تو بچوں آج کے lecture میں ہم لوگ نے equilibrium سکھا ہے acceleration zero equilibrium دو طرح کا تھا static equilibrium bodies at rest جیسے کہ book table پہ پڑی ہے یا کوئی object جو ہے تو net force zero ہوتی ہے ایک ceiling fan rest پہ ہے تو وہ static equilibrium میں پھر ہم نے پڑھا تھا dynamic equilibrium dynamic equilibrium میں بھی ایک acceleration zero دو طرح کا تھا ایک translational equilibrium ہم نے پڑھا تھا کہ گاڑی constant velocity سے جاری ہے اس کے پر چار forces تھیں لیکن سب کا sum zero تھا تو constant velocity acceleration zero translational equilibrium پھر ہم لوگ نے پڑھا تھا rotational equilibrium میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی body constant angular velocity سے گھوم رہی ہو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ equilibrium کی دو conditions ہیں ایک sum of all forces should be zero اگر ایک condition fulfill ہو رہی ہو رہی تو body complete equilibrium میں نہیں ہے اور اگر یہ دونوں conditions satisfy ہو رہی ہوں گی تو body complete equilibrium میں ہے تو بچو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ topic کتنا informative ہے اس میں کتنی چیزیں آپ لوگوں کو سیکھ نے کو ملی تو میں اپنے students کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پہلے چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھو اس کے بعد یاد کرو یاد سب ہی کر لیتے ہیں اور یاد کرنا آسان ہوتا ہے لیکن سمجھ کے یاد کرنا یہ زیادہ important ہوتا لیے تب آپ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے کام ٹائم میں اس لیے یہاں پر اگر آپ لوگ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کے آگے جاؤگے تو آپ لوگوں کو آگے انٹی ٹیسٹ exam اور اس طرح نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں کیونکہ اس سے سٹوڈنٹس کا بہت فائدہ ہوگا اور کوئی بھی ٹیچر سب کا فائدہ ہی چاہتا ہے یہ ساری چیزیں اتنی ریٹیل اور کسی جگہ پہ بھی نہیں ملے گی